ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا اور نام پرویس تھا جو مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دعوتی خط کے ذریعے پہنچایا خط کے الفاظ یہ تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسرا شاہ ایران کے نام سلامتی ہے اس شخص کے لیے جس نے راہِ ہدایت اختیار کی اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا اور اس بات کی گواہی دی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اسلام میں داخل ہو جاؤ سلامت رہو گے ورنہ تمام مجوسیوں کا وبال تمہارے کندے پر ہوگا کسرا کو اپنی بات شاہد پر بڑا غرور تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پھار ڈالا اور اپنے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے یمن کے گورنر نے ایک فوجی افسر کے ذمہ یہ کام سومپا جب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات کسرا ہلاک کر دیا گیا چنانچہ اگلے روز یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کسرا کو اس کے پیٹے نے قتل کر دیا دراصل کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک کھار ڈالا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نامہ مبارک دے کر حبشا کے بادشاہ نجاشی کے پاس پھیجا نجاشی کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا چونکہ اس سے پیش تر مسلمانوں نے دو دفعہ حبشا کی طرف ہجرت کی تھی اس دوران نجاشی اسلام سے متعارف ہو چکا تھا تاریخ کے علماء نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو اس طرح نقل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نجاشی اسحما بادشاہ حبش کے نام ہے تجھ پر سلام ہو میری دعوت یہ ہے کہ تم خدا پر جو وحدہ لا شریک ہے ایمان لے آؤ اور ہمیشہ اس کی فرما برداری کرو اور میری پیروی کرو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں نجاشی نے حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ عزت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو اپنی آنکھوں اور سر سے لگایا اور حضرت چافر تیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ان خطوط کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ مصر مکوکس منظر بن ساوہ جو بحرین کا والی تھا حوضہ بن علی جو یمامہ کا حاکم تھا شام کے حاکم حارس غسانی بسرہ کے والی شرجیل بن عمرو کو بھی خطوط ارسال فرمائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 165 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک بستی تھی یہاں پر قبیلہ بنو نظیر کے یہودی مدینہ منورہ سے نکالے جانے کے بعد آباد ہو گئے تھے انہوں نے یہاں پر بڑے مضبوط قلع تعمیر کر لیے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مسروف عمل تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرگوبی کا ارادہ فرمایا محرم ساتھ ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سولہ سو جانساروں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اس لشکر میں دو سو سوار تھے باقی تمام پیدل تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر نے قبیلہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں پڑاؤ ڈالا تاکہ دونوں دشمن آپس میں رابطہ نہ کر سکیں بنو غطفان کے لوگ اولاً ہتھیار لے کر مقابلے میں آئے مگر بعد میں انہوں نے قلوں میں رہ کر لڑنا مناسب خیال کیا اور لوٹ گئے خیبر میں چھے قلعے تھے ان سب میں کموس کا قلعہ بہت زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا تھا اس کا سردار مرحب ایک ہزار سواروں کے برابر تصور کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے قبل باتچیت کے ذریعے معاملہ تیہ کرنا چاہا مگر وہاں کی یہود مقابلے میں آگئے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاد کے فضائل بتائے اور ابتدا میں قلعہ نائم پر چڑھائی کی اس لڑائی میں مسلمان دستا کے امیر محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے قلعہ فتح ہو گیا مگر محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے کہ یہود نے پتھر پھینکا جس سے یہ صحابی رسول شہید ہو گئے اس قلعہ کے فتح ہونے کے بعد دوسرے قلعہ بھی فتح ہو گئے مگر قلعہ کموس پر سخت مقابلہ ہوا کئی روز تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کرتے رہے مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا ایک شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا اور جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو چاہتے ہیں